تو امیرِ حرم میں فقیرِ اجمد تیرے گن اور یہ لب میں طلب گی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب گی طلب تو اتا ہی اتا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سبھی دوست خیلیت سے ہوں گے دا ہیومینٹی چینل میں ہم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی اہم ہے لہذا اس ویڈیو کو بڑے غور سے آخر تک ضرور سنیں کیونکہ کہیں سے بھی اچھی بات کا سننا اور حاصل کرنا یہ بھی ایک نیک کام ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو پیش کروں گا جس میں جہن دھرم سے تعلق رکھنے والے جہن دھرم کے گروہ ایک سعودی بچی اور اس کے باپ کا قصہ سنا رہے ہیں اور قصہ کچھ اس طرح ہے کہ سعودی ایک بچی نے اپنے باپ سے موبائل کا مطالبہ کیا موبائل کی ڈیمانڈ کی تو اس کے والے جس کو موبائل دلوا تو دیا لیکن کن کنڈیشنز کے اور شرائط کے ساتھ دلوایا وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پیش ہے آپ کے سامنے یہ ویڈیو بچی اصل میں دس سال کی گئی بلکہ دسویں کلاس میں تھی بچی بڑے تھے تو دسویں کلاس کی نڈکی نے اپنے پیتا سے کہا کہ مجھے موبائل چاہیے آپ سوچ دیچے کیا کرتے ہیں تو ماتا پیتا چونکہ پروفیسر تھے پڑھے لکھے تھے انہیں ڈسکس کیا کہ بچی دسویں کلاس میں پہنچ گئی ہے اس کو موبائل تو دینا پڑے گا کیونکہ نیٹ چاہیے پڑتا ہے چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں بہت ساری جانکاریاں اوشک ہوتی ہیں جو نیٹ سے مزدی ہیں ٹھیک ہے تو ماتا پیتا نے بہت سوچ کر کے اس کو ایک موبائل کو دیا اور موبائل کے ساتھ ایک پرچہ تھا ماں دیا کنڈیشن بولتے ہیں شرائط کو کہ موبائل کے ساتھ ساتھ ایک شرائط والا پیپر میوز کے ساتھ میں دیا پرچے کی کنڈیشن میں یہ لکھا تھا کہ موبائل ہم آپ کو اس سرط پر دیں گے جب آپ ان سرطوں کا پالنگ کریں گے بولے تو بچے کو سرطیں بتائی گئیں اس میں پہلی سرط بتائی گئی اس مسلمان ماتا پیتا کے دوارا کہ آپ کو موبائل دینے کے بعد آپ کو پانچ بکت کی رواج روچ پڑھنی پڑے گی دیکھو ایک مسلمان اپنے بچے کو سکھا رہا ہے سکھشا دے رہا ہے دیکھو کتنے اچھی سکھشا دے رہا ہے کہ موبائل ہم اس کنڈیشن میں دیں گے جب آپ پانچ بکت کی نواج روچ پڑھنی کا نیم دیں گے ایکسپٹ ہے اس نے کہا ٹھیک ہے دوسری بات کہہ دی کہ آپ کو زکاة اور حج میں ہمارے ساتھ جانا ہوگا بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے زکاة کی ادائیگی ہوتے ہیں اور حج میں ادا کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں لہذا کوئی اوبجیکشن والی بات نہیں ہے آگے سنیں آپ اس کے بعد دیسری بات کہہ دی دس وجہ کے بعد آپ اپنا موبائل اپنے پاس نہیں رکھیں گے رات میں ہمارے پاس جمع کرانا ہوگا آپ کو سوکار ہے تو وہ مسلمان کی لڑکی کہتی ہے ہاں ہمیں سوکار باپ نے ایک چار پانچ شرائط رکھی اور بیٹی نے مان بھی اس کے بعد دو تین اور ہدایتیں دیں ایسی سندر ہدایتیں دیں مسلمان کہتا ہے کہیں بھی باہر نکلو گی تو برکہ بہن کے نکلو گی آپ نے کبھی اپنی بچے سے کہا کہ باہر نکلو گی تو چننی ڈال کے نکلو گی کبھی کہا کہ موبائل دیتے ہیں لیکن دو ٹائم ماندر روز جانا پڑے گا ہشمی چھدردسی پوچھن کرنی پڑے گی سندے کو ہمارے ساتھ پوچھا کرنے جانا پڑے گا رات کو دس بجے کے بعد موبائل ہمارے پاس جمع کرانا پڑے گا کبھی اس طریقے کے بندھن میں ڈال کر کے کیا بچوں کو ستندھتا اور صوبیدھائیں دی پنڈیت جی نے یہ جو بات کہی ہے بہت ہی اہم ہے ہم جب گھنکے کی بات کرتے ہیں پردے کی بات کرتے ہیں تو عورتیں اور بچیاں یہ سوچتے ہیں کہ یہ پابندی ہے قید ہے نہیں یہ پابندی نہیں ہے قید نہیں ہے بلکہ ایک قیمتی چیز کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے پردے میں رہ کر بھی آزادی ہوتی ہے جیسا کہ پنڈیت جی نے کہا ہے کہ ان پابندیوں کے ساتھ سوتندھرہ دی اس کو آزادی دی مبائی بھی دیا اور پردے کو بھی کہا بلے نئی مہاراج ہم بڑے گھر کے لوگ بیل ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ہم چون ایسا بندن ڈالے جن کے گھروں میں مریاد آئے نہیں ہیں وہ ایسا سوچیں ایک ابھی بہت سب پہ بہتا چیز چیز دیکھیں کچھ مسلم محلائے ایک سانس برکہ میں دیکھیں ایک طرف ان کے فوتو تھے اور ایک طرف ساڑی پہنی ہوئی کچھ اور محلاؤں کے فوتو تھے اور مسلمان کا وہ کمنٹ تھا ہم تو اپنی محلاؤں کو برکہ پہنائیں گے تم کو جتنے جو دکھانا ہے دکھاتے کیا کمنٹ تھا آپ کمنٹ کو سمجھ رہے ہیں مسلمان کا کمنٹ تھا وہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنی محلاؤں کو برکہ پہنائیں گے تمہیں اپنی محلاؤں کو جو دکھانا ہے دکھاتے اس طریقے کی پرشتیاں اس طریقے کا باتاورن اتنا بھینکر بن گیا ہے اتنا بھینکر بن گیا ہے کہ نمو کا ہر منتر ہم ساتھ ہمیں بیٹھ کر کے پڑھیں بھی تو بھی ہماری دستی اس بائیبریشن پر رہتی ہے جو ہماری چھاتی سے چھتا ہوا ہے دیکھو میسیس تو نہیں آیا دیکھو کسی کا فون تو نہیں آیا دیکھو اس کا نام اس سے سیٹ ہے اس کا اس میں سیٹ ہے ایسی بہت ساری پسیدیوں میں ہم بہت آنگی آگئے بندوں آج میرے پاس سمیہ نہیں ہے آج میں نے یہ بات چھیڑی ہے اور اس سمسچہ کا سمدھان صرف میں دوں گا ایسا نہیں ہے میرے سنگ کے سارے مری راجوں کو دینا ہوگا آپ کسی بھی سادو کے پاس جا کر کے ان سب باتوں میں ڈسکس کریں گے اگر ان سادو کے پاس اپنی چھریا کے علاوہ اترکت سمیہ ہوگا تو وہ آپ کو نشت روح سے سمجھتن دیں گے نشت روح سے سمجھانے کا سمجھنے کا پریاس کریں گے اور میں نے جو بات کہی کہ جب بچے اسیم کے ساتھ جیوان جینے لگے جب بچے بھوگ بھوگنے کے یوگ ہو جائیں تو آگم میں یہ بیوستہ لکھی ہے کہ ماتا پتا کو سیم گھان کرنا چاہیے ماتا پتا سیم گھان کریں گے تو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلیپ تھا اب اس کے حساب سے اور اس کے تعلق سے میں آپ سے بتا دوں کہ اللہ سے ہمیشہ اقل سلیم کی دعا کرنی چاہیے جس کی اقل سلیم ہوتی ہے سلامت ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے وہ ہر اچھی بات کو کیچ کرتا ہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو ہندو مذہب سے ہو عیسائی مذہب سے ہو یا یہودی مذہب سے ہو لیکن اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اقل سلیم ہو سلامت ہو ان ہندو گروہ کو یہ بات بالکل درست لگی اور سمجھ میں آنے والی بات لگی تو انہوں نے اس کو کیچ کیا اور اپنے بختوں سے اور اپنے چاہنے والوں سے اس کو شیئر کیا اقل صحیح ہوگی تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی لہذا ہم کو بھی پردے کو زور زبردستی سے نہیں بلکہ شوق سے اور عزت سمجھ کر اور اللہ کا حکم مان کر اپنانا چاہیے جب کسی چیز کے عزت دل میں ہوگی تو خود بخود اس پر عمل کرنے کا من ہوگا اور اگر ہم اس کو زور زبردستی اور دھوپا ہوا سمجھیں گے تو ہم اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے جیسے آج کا دور ہے اور جو کلچر ایسا بن گیا ہے کہ بے پردگی کو ہی مردوں کی برابری بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے پردے میں بھی بچے ڈاکٹر بھی بنتی ہیں انجینئر بھی بنتی ہیں پردے میں سب کام ہو سکتے ہیں لہذا پردے کو اشتیار کریں جب دوسرے مذہب کے لوگ سوچ سکتے ہیں اور ہم تو اس مذہب میں ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے تو ہم کیوں نہ اس پر عمل کریں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن آپ لوگ ضرور سنیں اس کو اور لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کی کوئی بھی رائے ہو اس ویڈیو سے بتا لیں وہ ضرور شیئر کریں میرے ساتھ کمنٹ میں اور اس ویڈیو کو سب سے اہم بات زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں تاکہ سب سمجھ سکیں کہ جب غیر مذہب کے اس پر عمل کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں اس بارے میں تو ہم کیوں نہ عمل کریں یہ آپ کے لئے سواب کا کام بھی ہوگا اور ایک ہدایت کا کام بھی ہوگا یہاں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم وآمت اللہ وبرکاتہ دینی وعلمی وإصلاحی بیانات نظم و نات و حمد وغیرہ کے لئے ہمارا چینل The Humanity ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اپ ڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکاللہ وخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ